ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرونا وارث کے وار برقرار ہیں کرونا وارث کی چہتی لہن نے مزید سنتالی زندگیاں اجھار دیں جبکہ ایک ہی روز میں دو ہزار تین سو تین تیس مریضوں کا اضافہ ہو گیا کرپ نظام سے مستفید ہونے والے ووٹنگ مشین کی مخالفت کر رہے ہیں وزیراعظم کہتے ہیں کرپ مافیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ہمارے سامنے اس سے نمٹنے کا چیلنج ہے فواد چودریو شیخ رشید نے نیوزیلینڈ کا دورہ منسوخی میں بھارتی سازش بے نکاب کر دی کہتے ہیں پاکستان میں فیک نیوز کے پیچھے ریاستوں اور ایجنسیوں کا ہاتھ ہے شیمون سندھکومت پورا کراچی گن سے بھرا ہے چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس کہتے ہیں سب پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے 47 افراج آم بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 27,334 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تجھک شدہ کیسز کی تعداد 12,3,238 تک جا پہنچی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آدادوں شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,333 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,24,701 سندھ میں 4,52,266 خیبر پختون خواہ میں 1,71,874 بلوچستان میں 32,796 گلگت بلتستان میں 10,264 اسلام آباد میں 1,44,472 جبکہ آزاد کشمیر میں 33,864 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,90,1,178 افراج کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 51,149 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 11,40,917 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,641 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں 12,470 سندھ میں 7,295 خیبر پختون خواہ میں 5,444 اسلام آباد میں 905 بلوچستان میں 345 گلگت بلتستان میں 182 اور آزاد کشمیر میں 733 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آخری دو سال ہمارے اہم ترین ہیں اس سال ہم محنت کر لیں تو ہم ترقیاتی فنڈ سے نہیں بلکہ حکومتی کارکردگی سے جیتیں گے خصوصاً کیپی پنجاب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تاہم اصل جنگ اس وقت پنجاب کی ہے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں پرفارمنس ایگریمنٹ پر دستخت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ضروری ہے ہم اپنی حکومت کے آخری دو سال اہدا مقرر کر کے ان کا سیماہی چائزہ لیں روہ ایک سال ہمارے لیے بہت اہم ہے ہم نے روہ سال اہدا مکمل کیے تو آئندہ سال آسان ہوگا حکومت میں ہوتے ہوئے اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا ضروری ہے عمران خان نے کہا کہ حکومت کے تین سال میں جتنا سیکھا اتنا زندگی میں نہیں سیکھا کیونکہ سب سے زیادہ مشکل وقت یہ تھا انسان کا پتہ ہی مشکل وقت میں چلتا ہے جو انسان محنت نہیں کرتا وہ ترقی نہیں کر سکتا اگر آج تھوڑے سے یہودی دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں امریکہ کی ہر یونیورسٹی میں یہودی بیٹھے ہیں کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں مشکل وقت میں سبر کرنے سے اگلی مشکل میں بقا کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے حکومت کے تین سال کا زندگی سے موازنہ کرتا ہوں جتنا تین سال میں سیکھا ہے اتنا زندگی میں کبھی نہیں سیکھا سب سے مشکل وقت یہی تھا آخر دو سال میں پورا زور لگا کر اہداف کو حاصل کر لیا تو حکومت مزید مضبوط ہو کر آگے جائے گی ایک سال سب سے زیادہ ایمپورٹن ہے یہ جو آپ سے لے کے اٹھارہ آگسٹ دوہزار بائیس تک ہے اور اس کے بعد اگر یہ سال کے اندر ہم نے اپنے ٹارگٹس کی طرف چلے گئے تو وہ آٹومیٹکلی وہ سال میں ہم اچھیب کر جائیں گے جو آخری سال ہے وفاقی وزیر طلعہ تو وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ویسٹ انڈیز ٹیم دسمبر میں پاکستان آ رہی ہے ان کو بھی ابھی سے تھریٹ کیا گیا یہ تھریٹ بھی انڈیا کی جانب سے ہی پہنچایا گیا یہ پاکستانی کرکٹ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل کرکٹ کا مسئلہ ہے مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی دانوالحکومت اسلام آباد میں وزیر اطلاع فواد چادری نے وزیر داخلہ شیخ رشید کے حمرہ نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ منصوب کرنے کے حوالے سے پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان میں ہائیبرڈ وار کا سامنا ہے احسان اللہ احسان کے نام سے ایک فیس بک اکاؤنٹ بنائے گیا انیس اگست کو پوسٹ احسان اللہ احسان کی طرف سے بنتی ہے جس میں نیوزیلینڈ ٹیم کو پاکستان کے دورے سے روکا گیا ایک کس اگست کو ابھی نندن مشرا سنڈے گارجن کے بیورو چیف نے آرٹیکل لکھا اس میں نیوزیلینڈ ٹیم پر حملے کا انکشاف کیا گیا چوبیس اگست کو مارٹن گپٹل کی بیوی کو ایک ایمیل ملتی ہے جس میں لکھا تھا مارٹن گپٹل کو پاکستان میں قتل کر دیا جائے گا چوبیس اگست دو ہزار اکیس کو ہی یہ ایمیل اکاؤنٹ بنایا گیا تھا اور اس ایمیل اکاؤنٹ سے صرف ایک ہی میل بھیجی گئی تمام واقعات کے باوجود نیوزیلینڈ ٹیم اپنا ٹور کینسل نہیں کرتی اور پاکستان آ جاتی ہے پہلی پریکٹس تیرہ ستمبر کو کی گئی جس میں کوئی تھریٹ ریپورٹ نہیں ہوا لیکن پھر اچانک دورہ منسوخ کر دیا گیا وزیر داخل شیخ رشید نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کی واپسی سے پاکستان دنیا میں تنہا ہو جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے دورے کینسل کرنے کے معاملے کو زیادہ اچھالا نہ جائے بھارک کے چھاسر ٹریننگ کیم اگرانستان میں بند ہو گئے ہیں جس پر بھارت میں صفح ماتم بچی ہے اور کیونکہ اس کو بہت ہوا دے دی گئی ہے حالانکہ میں تو فوات چودری صاحب سے آج صبح ارز کر رہا تھا کہ اب اس کھیل کو ختم ہونا چاہیے اور بھی ہمارے بڑے مسئلے ہیں لیکن ان کے حکم کی تعمیل پہ میں حاضر ہوں اور ساری قوم کو ایک پیغام دینا چاہنا ہم ایک زندہ قوم ہیں ہمیں تنہا نہیں کیا جا سکتا ہمیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آنے والے دن انشاءاللہ پاکستان کی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار حمد نے سندھ حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیم آن سندھ حکومت پورا کراچی گن سے بھرا ہے گٹر اُبل رہے ہیں تھوڑی سی بارش میں شہر ڈوپ جاتا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں گجر نالا متاثرین کیس کی سمات ہوئی چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ جس بلڈنگ کو اٹھاؤ اس کا برا حال ہے سڑکیں خراب بچے مریں کچھ بھی ہو یہ کچھ نہیں کرنے والے یہی حال سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کا ہے سب پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں سیاسی جھگڑے اپنی جگہ مگر لوگوں کے کام تو کریں جسٹس ایجازل حسن نے ریمارکس دیئے کہ ابھی پیسے آئے نہیں سارا جہان پیسے لینے آ گیا جب گاڑیاں خرید نہیں ہوتی ہیں تو پیسے آ جاتے ہیں اگر کوئی آفت آ جائے تو کیا ایک سال تک بجٹ کا انتظار کریں گے چیف جسٹس نے کہا کہ جب تک متاثرین کو گھر نہیں دیتے وزیرہ آلہ اور گورنر ہاؤس الاؤٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں وہ وزیرہ آلہ گورنر ہاؤس کے باہر ٹینٹ لگا لیں چیف جسٹس گلزار احمد نے اس تفسار کیا بتائیں جنہوں نے زمینیں الاؤٹ کی ان کے خلاف کیا ایکشن لیا اس پر ایڈوکیٹ جنرل سن نے کہا کہ یہ تو چالیس سال پرانا مسئلہ ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہے ہیں آپ کی ترجیحات کچھ اور ہیں کراچی تو گاربیج دکھائی دیتا ہے کوئی نہیں دیکھنے والا حکمران طبقے کو کوئی پرواہی نہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکن نیوز، لیوز اینڈ لائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدین ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی قاکب پارو کی نرجز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان